بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ ربی زدن علمہ السلام علیکم ڈیر سٹیونٹس ڈیر سٹیونٹس جیسی آپ لوگ کو پتے کہ ہم الیزبیتن ڈراما ٹیسٹ کو اور الیزبیتن پیریٹ کو ہم شروع کر چکے ہیں اکارڈنگ ٹو دو بک دو کرٹیکل ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر جو کہ ڈاکٹر بیار بلک صاحب نے لکی ہے جی اسے پہلے لیکچر میں ہم نے بن جانسن کے بارے میں بات کی ہے اسے پہلے شیکسپیر کرسٹفر ماللو یونیورسٹی ویٹس کے بارے میں اب ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں جو ہمارے پاس الیزبیتن ڈراما ٹیسٹ ہے اور اس کے اندر جو اور مین فگر ہیں جو کہ بظاہر ٹائٹل سے وہ ظاہر نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کا کونٹریبیوشن ہے تو آج اس کلاس میں ہم ادر میجر فگرز ایز این الیزبیتن ڈراما ٹیسٹ کون کون تھے تو آپ ذہن میں یاد رکھئے گا کہ جو الیزبیتن ڈراما ٹیسٹ میں جو مین فگر ہیں وہ ہے دامسکٹ یونیورسٹی ویٹس میں سے تھا اور یہ مین اس لئے تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو اب کچھ مزید بتاتا ہوں اس نے لکھی ہے دسپینش ٹریجڈی یہ کب لکھی ہے فیفٹین نائنٹی ٹو میں کرٹیکس کا کہنا ہے کہ یہ ایسی ٹریجڈی اس نے لکھی ہے ایسی پلے اس نے لکھی ہے اگر وہ اور کوئی کام نہ کرتا آج تھا مسکٹ صرف اس پلے کی وجہ سے مشہور ہوتا اور یہ سب سے گریٹس ٹریجڈی ہے لیکن اس سے جو بڑا ٹریجڈی ہے وہ شیکسپیئر نے جو ہیملیٹ لکھی ہے یہ ہے فیفٹین نائنٹی ٹو میں اس نے یہ لکھی ہیملیٹ شیکسپیئر نے سکسٹین ہنڈڈ میں لکھی اور ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤ کہ ہیملیٹ شیکسپیئر کا بیٹا بھی تھا ہیم سی کیوز میں آ سکتا ہے ٹیک ہے ایک اور چیز جنریٹ ہوئی اسی دوران ٹریجڈی اور بلٹ جنریٹ ہوئی اب ٹریجڈی اور بلٹ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے پہلے اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ یہ میرے پاس کیا بلا ہے ٹریجڈی اور بلٹ اگر اب یہ سپینش ٹریجڈی اٹھائی یا ہیملیٹ اٹھائی یہ کیسا ہوتا ہے ٹریجڈی کے آہر میں جتنے بھی مین کیریکٹر سے اکثر اس کو پٹ ٹوڈیت کی جاتی ہے ان کو قتل کی جاتی ہے ان کو ختم کی جاتی ہے تو اس کا ہون بہا کیا جاتا ہے جتنے بھی مین کیریکٹر سے ایک پلیکس کے اندر ان کو کل کیا جاتا ہے اگر ہم شیکسپیر کا ہیملیٹ کا ایکزامپل لیں تو جتنے بھی کلوڈیس جو تھا اور جتنے بھی وہ ہیملیٹ کی ماں جو تھی تو وہ کیا ہوا آہر میں ان سب کا وہ ڈیت ہوا سٹیج کی اوپر وہ حتم ہوئی ٹھیک ہے تو ٹریجڈی آب بلڈ جو ہے یہ آپ کو اندازہ ہوا کہ سپینش ٹریجڈی یا ہیملیٹ جو ہے یہ ٹریجڈی آب بلڈ میں آتے ہیں اب ٹریجڈی آب تو ٹریجڈی آب بلڈ میں ہمارے پاس اور کون کون سے بلاتے ہیں گور بیوڈ جو ہے یہ تامس سکلف ان تامس مورٹن نے لکھی ہے فیفٹین سکسٹی ون میں لیکن پھر بھی میں آپ کے ذہن میں یہ ڈالوں کہ ہیملیٹ واز دہ گریٹس ٹریجڈی آب بلڈ پلے ہے اور ڈراما ڈیورنگ دہ الیزبیتن پیریٹ ٹھیک ہے ایک اور بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آخر کار یہ ہوا کہ ٹریجڈی آب بلڈ جو ہے وہ اتنا اروج پہ پہنچی کہ یہ والا لائن کو آپ دوڑا فائنلی ریچ ٹو دا ایکسپریشنز آب سیکشوال لب بیتوین بریدر ان سیسٹر یعنی ٹریجڈی آب بلڈ میں پھر یہ اس مقام تک ہی پہنچی کہ پھر وہاں پر سیکشوال لب ہوتا تھا اور جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں اس کا ریٹلٹ اکثر بہت زیادہ غلط ہوتا ہے تو مطلب اس طرح کے ایکٹیوٹیز یا پریکٹسز جب شروع ہو جاتے ہیں تو ہامہہ ٹریجڈی بن جاتے ہیں گر ہی ٹریجڈی بن جاتا ہے علاقہ ٹریجڈی بن جاتے ہیں محلہ ٹریجڈی بن جاتے ہیں گاؤں ٹریجڈی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اور یہ پلے ادھر ایک پلے لکھی گئی ہے اور اس پلے کا نام ہے جس میں بریدر سیسٹر سیکشوال ریلیشنشپ ہے تیس پیٹی شی از ہورس بائی جان فورڈ نے لکھی ہے اور یہ کب لکھی ہے سکسٹین ڈبل تری میں اس نے لکھی ہے اب یہ کس کا زمانہ تھا یہ جیمز فرسٹ کا جو بیٹا تھا چارلیس فرسٹ اسی زمانے میں ٹریجڈی اور بلڈ جو ہے وہ اس اروج پہ پہنچی کہ کیا ہوا ایک ایسی پلے لکھی گئی جس میں بریدر سیسٹر سیکشوال ریلیشن آپ کو وہ ملتا ہے ٹھیک ہے ان پلے کا یعنی ٹریجڈی اور بلڈ کے جتنے بھی پلے سے اس کا جو عموماً تیم ہوا کرتے تھے وہ ریونج ہوا کرتا تھا بلکل بڑا تیم ہوتا تھا اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اسی ٹائم پہ ریونج کو از اکوڈ آف آنر سمجھا جاتا تھا یعنی کوئی جب ریونج لیتا تھا تو کوڈ آف آنر اگر ہم ہیملٹ میں ایگزامپل لیں تو ہیملٹ اس کا جو چچہ ہے اب ہیملٹ اس سے بند لالیتا ہے نا اپنے ابو کا ٹھیک ہے تو اسی ٹائم پہ جو ہے وہ ریونج کو از اکوڈ آف آنر سمجھا جاتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹریجڈی اور بلڈ کے اندر فیملی ہی انوالف ہوتے تھی جب یہ والا پلے آپ اٹھائے یہ سپینش ٹریجڈی اٹھائے کوئی ہیملٹ آپ اٹھائے یا یہ والا پلے یہ فیملی کے اندر یہ سارے چیزیں ہیں ہیملٹ کا پورا سین جو ہے فیملی کے اندر ہے نا ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہمارے پاس وہ جو میجر تھوڑا سا کچھ تھے وہ اب وہ تھوڑا کمپیر کر چکے ہیں جیکوبین پیرٹ کے ساتھ کہ جیکوبین ٹریجوریز وہ کہتنے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ زیارہ طورہ کمپلیکس ہوتے تھے کیونکہ وہ یہ تو فیملی کے اندر بات ہوتے تھے نا اب یہ از اہول بات ہوتے ہیں کرپشن کے اوپر اور ہیومن ویکنسس کے اوپر یہ سارے باتیں ہوتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس جو جیکوبین ٹریجوریز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جیکوبین ٹریجوریز کے اندر جو ہے وہ جان ویفستر نے کام کی ہے اس نے دو پلیز لکھی ہے دو وائٹ ڈیول اور اس نے لکھی ہے دوڈچس آف مولفی یہ دونوں اس نے ایک ہی ٹائم پہ لکھی ہیں تقریباً ایک ہی ٹائم پہ دونوں پروڈیوس ہوئے ہیں اور دو وائٹ ڈیول جو ہے سیکسٹین فیلم میں لکھی گئی ہیں اسی اسنا اسی دوران کی دوسرا پلیب لکھی گئی ہیں اس دونوں پلیس کے اندر دو ہیروینز لی گئی ہیں ایک کا نام ہے ویٹرونیا اس کے اندر دو ہیروینز لی گئی ہیں ویٹرونیا گورم بونا لی گئی ہیں اور یہ کیا چیز ریپریزنٹ کرتے ہیں جس طرح میں نے بولا کہ ان کا اس اہول تیم و کرپشن اور ہیومن ویکنسز تو یہ جو ہے میل وائلنس کو وہ ریپریزنٹ کرتا ہے ان پلیس کے اندر یہ دونے ہیروینز یعنی ویٹرونیا اور جوکبین سوسائیٹی کے جتنے بھی وہ ویکنسز تھے اور پرابلمز تھے وہ ادھر پریزنٹ کی جاتی ہے ایک اور بھی رائٹر ہے جس نے کام کی ہے اس کا وہ تومس میڈلٹن تھا لیکن تومس میڈلٹن نے دونوں کامیڈیز این ٹریجڈیز لکھی ہیں لیکن یہ بھی آپ ذہن میں یاد رکھی گا کہ تومس میڈلٹن نے جتنے بھی کامیڈیز لکھی ہیں اس کو رہتے ہیں سیٹیز کامیڈیز یہ آپ کے سکیوز میں کہ سیٹیز کامیڈیز کس نے لکھی ہیں تو تومس میڈلٹن نے لکھی ہیں اور اس کو سیٹیز کامیڈیز کیوں اکثر ادھر جو ہے وہ لنڈن کو فوکس کیا گیا مطلب اس کا جتنے بھی سیٹنگ سے وہ لنڈن ہیں لیکن یہ آپ ذہن میں یاد رکھے گا اس نے ہمیشہ کیلئے کیریکٹر جتنے بھی وہ لوکل کیریکٹر اس نے لی ہیں ٹھیک ہے اور ٹریجیڈیز جو ہیں وہ بالکل اس کے ٹریجیڈیز بالکل اس جان ویبسٹر سے ملتا جلتا ہے مطلب اس طرح کی کمپلیکس اور اس طرح کے مطلب جو زیارہ کریٹیکل تنکیدی والا اس طرح کے پلیز وہ لائے ہیں اور میں آپ کو بتاؤ یہ تھامس میڈلٹن اور جان ویبسٹر نے سوسائٹی کو اتنا یعنی وہ اتنے پیسیمیسٹ تھے اور ان کی پیسیمیسٹم کی وجہ سے وہ شیکسپیئر کو پار کر چکے ہیں شیکسپیئر سے آگے جا چکے ہیں اپنے ٹریجیڈیز میں ٹھیک ہے اور عموماً اسی ٹائم پہ جو ان کے ٹریجیڈیز کا جو تیم ہوا کرتے تھے وہ میڈنس ہوا کرتے تھے پولیٹکس ہوا کرتے تھے ان ریوینج ہوا کرتے تھے تو دیر سٹیورنٹس آج کا یوں ہوا ہمارے ایک اور لیکچر اور اس کے ساتھ ہمارا الیزبیتن ڈراما اور الیزبیتن ڈراما ٹیس کا سلسلہ تمام اس کے بعد ہم آگے جائیں گے آپ میرے ساتھ رہے انشاءاللہ آپ لوگ کا بہت زیارہ فائدہ ہوگی یہاں تگر آپ لوگ کا کوئی سوال ہوتا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو سوال نہ بھی ہو پھر بھی ہمیں ضرور بتائے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی اگر آپ میری یوٹیوب چینل پہ نئے ہوں اور آپ کو لگتے ہیں کہ مجھے فائدہ ملتے ہیں ہائی انڈلیس کو سبسکرائب کریں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آپ میرے ساتھ رہیں اور آپ نوٹفکیشن سے باہور رہیں تو تینک ویری مچ افضاء حافظ